میرے پاس چیلنج ہے آپ کے لئے آپ کو آرانا تھا میں نے چلیں کوئی اور آپ کر لے اور چھوٹا سا چیلنج کر لیتا ہے کہ آپ اس پر قابو ہو گئے تو آپ اردر دے دیں اور نہیں دیں میں دے دوں ارے ایک رہ گیا نا ایک رہ گیا مولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو نیو ویلوگ میں ہوں زباہ ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پیلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا بھی لوگ بہت سپیشل ہونے والا ہے عبد المالک بھائی آج مدینہ میں آئے ہوئے ہیں اور بہت عرصے کے بعد ہماری منقات ہوئے ہیں ان سے اور بہت عرصے کے بعد ہی بھی لوگ بن رہے ہیں اور اس بار رمضان شریف میں ہماری افتاری بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی تو آج ہم ان کو جو ہے دلچسپ قسم کے جو ہے خرید سے بہت عرصے کے بعد آپ ملے آئے ہیں مدینہ منورہ میں جزاک اللہ حکی اس ملنے پر میرے پاس چیلنج ہے آپ کے لئے اچھا تیس سیکنڈ میں میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں آپ نے اس میں میم کا استعمال نہیں کرنا میم کا استعمال نہیں کرنا اگر میم کا استعمال کریں گے اس کو مطلب بہت چیلنج ہار گئے ہیں اگر استعمال کر بھی لیا تو تیس سیکنڈ میں کم سے کم استعمال کرنا ہے انٹرسٹنگ ہے کتنے میم آئے ہیں انٹرسٹنگ میں کوئی میم نہیں ہے میم آگیا ہے نا ابھی اگر پھر آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے دیکھتا ہوں کہ میں کتنے میم بولتا ہوں باہر دھوپ میں یا گاڑی میں جلنا ہے گاڑی میں آج گاڑی میں میم آگیا ہے بھائی تیس سیکنڈ آپ کے شروع ہو چکے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن پلیس سکرین پر بھی شروع ہو جائے عبد الرحیم بھائی کدر ہے عبد الرحیم بھائی وہ کسی کام کو جا رہے ہیں تین میم آگئے ہیں عبد الرحیم کسی کام ٹھیک ہے تو آپ آئے کہاں سے ہیں ہم لوگ بغیر سوچے بات کرنی ہے ہم لوگ تیس سیکنڈ ہے نا ہاں نہیں بغیر سوچے جوار دی جب تیس سیکنڈ ہے تو کوئی مسئل نہیں آسیما المقدس آسیما المقدس آسیما المقدس میں دو آگئے ہیں اچھا آپ نے کال زہر کے نماز کھا کس مسجد میں پڑی تھی ہم نے رسول اللہ کی مسجد اچھا شروع میں میم چھوڑتا ہوں آگے پکڑ لے تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنا پورا نام کیا ہے عبد المالک پرید نہیں آپ کچھ بھی جو آپ دے سکتے ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ نے میم بولنا ہے لازم ہے پھر بھی میم آئے گی پھر بھی میم آئے گی اچھا چلیں کوئی اور سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی سن میں پیدا ہوئے تھے اردو میں بتائیں انیس سو بانوے میم آئی ہے کدھر ہے بانوے نہیں نون آئی ہے نون آئی ہے میم نہیں آئی چلیں اب آپ پوچھ لیں آپ کہاں پہ پیدا ہوئے میں پاکستان اچھا پاکستان ٹھیک تو آپ نے حفظ کہاں پر کیا سکول میں میم آگئی ہے سکول نہیں ویسے مدرسہ میم سے کام شروع رہا ہے آپ نہیں بچ سکتے میں تو میں تو چیلنج کاش کر گیا ہوں نہیں دیکھتے ہیں کتنے آپ نے میم بولے کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہوں گا سکرین کے اوپر اچھا تو وہ ویور سے ہی بتائیں گے کون جیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اوکے نیکس قویسن آپ نے کل رات کو کیا کھایا تھا بکرہ وہ نہیں بولنا جو آپ سننا چاہ رہے ہیں اچھا جی چلیں پورا اب آپ کی باری ہے نی جیسے کوئی میم نہیں بولے گا پھر باری چینج ہو جائے گی ایسے ہی ہے نہیں ابھی دیکھیں میرے خال میں آپ نے زیادہ بولا ہے میم تو ابھی آپ کو ایک اور میں جو ہے چھوٹا ٹاسک دوں گا لیکن ہم پہلے کچھ اور کام کر لیتے ہیں کیا کام دے رہی ہے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کھائیں گے کیا میں مندی مندی میم ہے میں مندی جو بھی ہوگا ادھر کھاتے ہیں کیا نامیں بکران میں بکران میں چلے ٹھیک چلے جی بھئی پہلے چیلنج میں جیت چکا ہوں تو ابھی ہم آئے ہیں مسجد قبعہ میں نماز پڑھنے تو جو چیلنج جیتے گا وہ اگلے کو چیلنج دے گا ٹھیک تو ابھی ہم مسجد قبعہ ماشاءاللہ اس وقت رشت بالکل نہیں ہے دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مجھے مسجد قبعہ کی تاریخ بتائیں جلتی سے اسلام کی پہلے مسجد ماشاءاللہ پانچ سیکنڈ پانچ سے بھی کم ہوگا چلے کانٹ ڈاؤن ہوا ہوگا سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اب آپ کی باری ہے بجا یہ تو جیت گئے مسجد قبعہ کے فضیلت بتائیں آہ فضیلت آہ آہ گھر سے تحارب کر کے آئے گھر سے تحارب کر کے آئے اور قبعہ میں دو رکات یا کوئی بھی نماز پڑھیں عمرے کے برابر سواب ہے ٹھیک زیب رس اچھ یہ آپ کو حرانہ تھا میں چلے کوئی اور آپ کر لیں آپ یہ بتائیں مسجد قبعہ کے ساتھ کون سواب ہے آہ بیر عزق بیر عزق غلط جواب ہی غلط ہے جواب ہی غلط ہے میں نے باغ پوچھا ہے میں نے کونے کا بولتیا چلے اور سوال کر لیں آہ کوئی بھی لازم نہیں کون سا کون سا کون ہے آہ بیر خاتم آہ میں نے کہا بیر عزق کہیں گے بیر خاتم ادھر خاتم ادھر یہ ہے ماشاءاللہ دو صحابہ کے گھر بھی ہیں یہاں پہ آہ جی اس طرف ہے نا محراب کی سایٹ محراب کی سایٹ پہ ان کے نام میں دو میم ہیں دو میم ہیں کلثوم ابن حیدیم رضی اللہ عنہ جو کہ یہاں کی قبیلے کے سردار تھے ان کا گھر یہاں پر تھا یہ دیکھیں آپ مسجد قباہ کے محراب اور اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ اور دوسرا صحابہ کا گھر کہاں پہ ہے وہ ہے وہ سامنے اور ان کے نام میں کتنے میم ہیں ان کے اپنے نام میں کوئی میم نہیں ہے اور یہ آپ کے بیٹے کے نام پہ بھی ہے ماشاءاللہ ذرا آپ پڑھ کے بتائیں السحاب سعد بن خیثم رضی اللہ عنہ خیثم ان کے والد صاحب کے نام میں میم ہے سعد رضی اللہ عنہ یہ غزبہ بدر میں شہید ہوئے تھے اور کمار صاحبی تھے چوبیس پچیس سال کے عمر میں شہید ہوئے سبحانہ یہ ان کا گھر تھا بھی ماشاءاللہ اور بھائی یہ رہا بئر الخاتم بئر عریس اس کا پرانا نام تھا اور یہاں پہ آسلم کی انگوٹھی جو ہے اس قوے کے اندر گر کے گم ہو گئی تھی سیدنا عثمان بن افار رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور یہ بالکل مسجد قبا کے ساتھ اور یہیں پہ آپ نے عظمان بن افار رضی اللہ عنہ اور عثمان بن افار رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت دیت جبنی مسجد قبا میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ والا پانی پینے لگے ہیں اس کو بغیر اس کے بولے اس کا دیکھیں ابھی چیلنج آپ کے ساتھ ہمیں سوال دینے صفحہ سوال کیا ہے میں بول سکتا ہوں یہ زمزم کا پانی اچھا لیکن آپ نے میں نے جواب دیلے ہیں ہاں برکت والا پانی برکت والا پانی لیکن زمزم کا پانی برکت تو نہیں ہے ہاں ہاں برکت والا کے اس اشارت انتفر بھی اشارہ ہی ہے برکت والا ہی ہے ہے تو برکت والا ہی ہے تو بس ٹھیک ہے نب غیر اس کو ڈوج کیے جگہ پر پہنچ چکے ہیں لیکن اب ڈیسائیڈ کرنا کہ آرڈر آپ نے دینا ہے کہ میں نے دینا ہے میں تو دوں گا سارا گوشتی نکلے گا اس لیے گوشتی نکلے گا نہیں تو ہم ایک اور گیم کر لیتے نا جی تھوڑا سا ایک اور چھوٹا سا چیلنج کر لیتے ہیں گر آپ اس پر کابو ہو گئے تو آپ آرڈر دے دینا نہیں تو میں دے دوں گا ٹھیک کوئی پانچ فروٹ اور سبزیاں بتائیں جن کے اندر میم آتا ہوں بتائیں ابھی بتاؤ ہاں ہاں تاہو پھر ٹائم ٹائم کاؤنٹ شروع کر دے ایک ویز ہے چلے جیسے آپ عربی میں بول سکتے ہیں اردو میں بول سکتے ہیں انگلیس میں بول سکتے ہیں مثال کے طور پر موز سب سے پہلے موز ہی آتا ہے اور مش 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 دو میم آ گئی تین میم ہو گئی آپ تین میم آ گئی دو اور دے دے مش 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 ملوخیہ ملوخیہ مش مش ملوخیہ ملوخیہ مش 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 ملوخیہ ملوخیہ ہے ہں ساگ س譏 بھو Wirkan مولی کے موڈ ہے سارا سفر مش scale سےoگ آپ tapes مکہ جگ چلے آپ مجھے کوئی آپ کو میں چا inici religions دوں میں جیت دوں یہ حرانہ بھی تو ہیں تین چیزیں آپ مجھے بتا دیں مشروب میں سے مشروب میں سے حمدیات اسیرمنگا یہ پروٹوں والے کام پر آ رہے ہیں اسیرمنگا کرکدہ نہیں اس میں میم نہیں ہے حمریا تمور ہندی لیکن آپ نے پانچ بول ہیں لیکن اسیر مانگا آپ نے وہ غلط ہے نا مانگو کا جوس مشروب 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 لیکن وہ ایک ہے حرام ہے نہیں اس کو چھوڑے خمر مشروب تو ہے نا خمر مشروب ہے خمر چلو حرام ہے حرام ہے لیکن چلے آپ نے پانچ بولی ہیں آپ ایڈر دیں آپ مہمان ہیں نفر لحم بخائی آپ نے ایڈر چی کے گوشت کا دیں لیکن میم پر بغیر اس سبار کے لحم نہ بولیں اچھا اس کو تیس بخائی نحن المشكله فی تحدي فی تحدي کده ما نقول میم من غیر ما نقول میم نص تبیحة تخون نفر بخاری نفر بخاری تبیحة بخاری نفر شوائف نص حرائق حرائق مع زبین سبایس اید توکر على اللہ نفر بخاری اس نیل مویا مویا بھائی اید مویا مویا ترمب 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 باڑا را لیا ما شاءاللہ بسم اللہ اس نے خود رکھا ہے یہ سر جی آپ اس کو ایسے کر لیں ٹھیک؟ بسم اللہ انصاف ہوا ہے یہ بھی انصاف ٹھیک ہے چلو اس طرح بھی سینٹر بن سکتے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بھئی چھوٹی چیز سے چھوٹی چیز اچھا اپنے میار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ نے اشارہ ایدر کیا تو اس لئے اس سے شروع کریں یا سلام یہ شوائے چکن سے کرسپی ہے اوپر سے چمڑا اس کا اس کا سارا ذائقہ ہوتا ہے چمڑے میں بلکل ایسے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس پر جہاں پہ مہمان مذبان آرے تو مذبان تھوڑا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے مہمان پہلے بلکل ہوتی ہیں دونوں چیزیں ہیں بسم اللہ 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 مرچی میں نے پہلے اٹھا لیا اچھا میں بیزی تھا اس کو نظر انداز نہیں کرتا ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے کیا بات صرف یہ چمڑی ہی مل جائے اس کی شوایا کی وہ بھی کافی ہے چمڑی کو بڑا ہے اچھا بچپن میں صاحب کتاب سے استعمال کرنا پڑا اچھا آپ کے ایکسپرینس رہا ہے بچپن میں جب گھر میں بھی شوایا آتی تھی بہنوں بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی چمڑی میں ہماری تو لازم ہوتی تھی گھر میں وہ پھر دھونا دھونا اور سار یا فراڈی لیکن ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے میرے تو دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے شوایا پہ ورنہ ہم لوگ کھر میں جو ہے فاہم دیا رہے کیونکہ وہ تکے سے ملتی جلتی ہماری شوایا ہی چلتی تھی اور لڑائیاں بھی ہوتی بسم اللہ پیاس کے ساتھ اس کو اب ٹرائے کرتے ہیں یہ زفر دس نوالا بن گیا بسم اللہ ہممم ماشا اللہ حضرت گوشت یقین جانے شوایا کے اتنا مزہ ہے ایس ادھر دیا نہیں نہیں گیا اگر گوشت کی طرف جو ہے نا زیادہ دیا نہیں گیا ایسا ہی ہے لیکن یہ دیکھیں ماشا اللہ تبارک اللہ یہ گردن بوٹی ہے گردن کی یہ کیسے پتا چاہلا ہے یہ ایک لکھا ہوا ہے ہمارا حساب ہے لکھا ہوا ہے دیکھیں اتنا سا حساب دیکھیں میں نے بتا دیا کیا بات ہے بھائی اب یہ نہیں پتا کہ فرید بھائی ایسے ہی بول رہے ہیں واقعی ایسا یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے عبدالبائی سچائی چاہی ہے یا پالش نہیں سچائی شوایہ کا نمبر وان ہے شوایہ واقعی نمبر وان ہے ان کے پرانے ریسٹورنٹ سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے وہاں پر پرانے مولے میں ایکسپیرینس والے یہاں پر شاید نئے بٹھائے ہوں گے ہم نے کہا یہاں پر خوبصورت ڈیکوریشن ہے مدینہ کی اگر آپ یہ دیکھیں بالکل خوبصورت ڈیکوریشن ہے میں نے کہا اس لئے عبدالبائی کو یہاں کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں آپ لوگ کومنٹس کریں اور بتائیں کہ وہ گردن کی بوٹی تھی کے نہیں تھی تب تک ہم کھانا 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 سلام علیکم بھائی آپ کو انتظار کرتے رہے ہیں ہم نظر ہی نہیں آئے آپ ہم دیکھ رہے ہیں گاڑی پہ یہ بھائی آخر میں انتظار نہیں ہوں اپنے پہ جہا سکتا تھا چیلیں بارک اللہ پہ ہوں کھانے پہ نہیں آئے آپ دو اسٹار نکل آئے گاڑی سے دو اسٹار ماشاءاللہ کیا بات میں اسٹار نہیں ہوں نہیں ہے چاند ہے انسان اشرف المخلوقات اللہ اکبر انسان ٹھیک بھائی اتفاق نہیں کرنا بس بھائی بھائی سے اختلاف ہی رہتا ہے انسان ٹھیک صحیح اچھا بھائی چیلنج کون جیتا ہے یہ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے فرید بھائی ابھی اجازت لے رہے ہیں عبدالرحیم بھائی ویسے ہی نہیں آئے انہوں نے کہا کہ بیزی ہیں لیکن ابھی یہاں پر فارغ بیٹھے ہیں تھوڑا کام تھا تھوڑا کام تھا ہو گیا ہے؟ چلے الحمدللہ تو ہم بھی کھانا کھانے ہی نکلے تھے اچھا کوئی اور کام تھا تو فرید بھائی تھنکیو سو مچ جزاک اللہ کا احساس طور پر چلتے جلتے تیس سیکنڈ میں آپ نے کوئی بھی جملے بولا جس میں سب سے زیادہ تینکیو یوز ہو جس میں سب سے زیادہ تینکیو جتنے زیادہ یوز کریں گے تینکیو اتنا زیادہ جو ہے آپ نے مجھے پک کیا اس کے لئے تینکیو آپ نے کھانا کھلایا تینکیو آپ کی خوش اخلاقی کے لئے تینکیو آپ نے اے سی میں بٹھایا تینکیو آپ نے مدینہ کھانا تینکیو اور آپ نے جو ہے اپنی مسکراہت دکھائی اس کے لئے تینکیو اپنی شکل دکھائی اس کے لئے تینکیو آپ خوشبو لگا کے اس کے لئے تینکیو اور اگر آپ شام تک روکیں گے میں چلتے جاؤں گا چیلنج جزاک اللہ خیر بے چیلنج کون جیتا ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اچھا آپ لوگ بتائیں کہ مزید کس قسم کے چیلنج کرنے چاہتے ہیں ہلکا پھلکا ساتھا نا نیکس ٹھوڑا نیکس ٹھوڑا نیکس لیول کا کریں گے اچھا 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 چھلے بھئی ملتے ہیں تو وشبو بلسنا آپ دلکھ خریہ سے جائیں خریہ سے آئیں انشاءاللہ اوکی عبدالرہیم بھائی بھائیم بھائی تینکیو ادھر سے آئیں چلے ادھر سے آج آج ہے آج آج ادھر سے آج چاہا خوش کرام دللہ نیکس ٹائم انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے فرید بھائی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ویلکم بیک ٹو ڈی ویلوگ فرید بھائی چلے گئے ہیں اور اب ہم تین دن کے بعد یہاں پر آئے ہیں اپنے عمران بھائی عدیل بھائی ویلکم بیک ٹو مدینہ بہت شکریہ اور یہاں پر اپنے اور عمران بھائی تینکیو سر یہاں پہ انہوں نے آج میری دعوات کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرگرام بس نہیں 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 ہوا شروع ہوا شروع ہوا پرگرام شروع ہوا ٹھیک آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے ہاں جی ایک گھنٹے میں ہو جائے گا انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں یہ تو دیسی مرگا اچھا ٹائم لے گا نہیں نہیں انشاءاللہ کوشش کر رہا نہیں کچھ حسد والے جلتے ہیں جلتے نہیں پکے گا ہو سکتا ہے حسد والے جلتے رہتے ہیں حسد سبحاناللہ اللہ کی رسول نے فرمائے کہ ایسا حسد شخص وہ پہلے کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے پہلے خود کو ہی تکلیف دیتا ہے اور وہ ساری زندگی اس میں سڑتا اور جلتا ہی رہتا ہے حسد سے بچے اس وقت مغرب کا ٹائم ہے وَلْعُودِ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ نِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِن شَرِّ حَاسِدِ نِذَا حَسَدْ روز صبح شام پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر اپنے مال کے اوپر جو ہونے پھوکے مارے کریں اللہ پاک بچائے چلو بھئی دعوت آپ نے دیا ہے تو ابھی کچھ دیکھتے ہیں کہ آج کیا گل کھلاتے ہیں بھئی ماشاءاللہ دیسی مرگی تیار ہوئے یہاں پر دیسی بلہ بھی آگئے ہو جا رہا ہے بیاسلام ٹیسٹ کرتے ہیں کیا بات ہے کوئی ساتھ میں چٹنی مغرہ بھی بنائی تھی یا صرف چاوہ دیتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن چٹنی لے لیں بھائی جان سب آپ کا ہے بھائی بسم اللہ یہ چکن دیکھنے گلی ہے کی نہیں گلی یا سلام زبردست اچھا اچھا لگ رہا ہے جیسے دیسی نہ ہو واقعی دیسی ہی تھا دیسی تھا اچھا دیسی ہی تھا یہ دیکھنے زبردست کیونکہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے کیوں بھائی اچھا بھائی دے بتا دو میرا خربوزہ ایکٹیو ہو چکا ہے دوبارہ خربوزے کے بدلے آج میں نے لیا ان سے اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا گرم اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی بہت شکریہ آپ پریس کھانا کھائیں چلو بھائی یہاں تک تھی یہ ماشاءاللہ تین دن کا ویلوگ تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ کو تین نام سامنے سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے صحیح نام یاد نہیں آ رہے ان میں سے دو جو ہیں انہوں نے اسٹاگرام پر ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ایک یوٹیوب پر انہیں نے ہمیں ممبرشپ میں جوائن کیا ہوا ہے جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ان کو خاص کے ساتھ کا کنٹرینٹ دیکھنے کو ملے گا باقیوں سے اعدادہ ہو کے مثال کے طور پر کچھ ایسی سٹوریز ہوں گی جو میں شیئر کرتا رہوں گا اسٹاگرام پر ان کے ساتھ اور ساتھ ہی یوٹیوب پر جو ہمارا ویلوگ آئے گا بعض اوقات جو ہے جو ویلوگ ایک دو دن پہلے ایڈیٹ ہو جاتا ہے لیکن پبلش دو دن بعد ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ آویلیبل ہوگا یہ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں بسکلی یہ یوٹیوب اور اسٹاگرام پر کچھ اس طرح کا ان کی طرف سے ہی یہ آپشن دیئے ہوئے ہیں جو ممبرشپ جوائن کرتے ہیں اب ان کو ویلوگ پہلے دکھا سکتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اور آپ بھی ہمیں یوٹیوب اور ممبرشپ میں یا انسٹاگرام پر سبسکرپشن میں جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے بہت زیادہ ملقات ہوتی ہے اگری ویڈیو میں اللہ حافظ